اور اب بعد چناوی شکروار کی آج دلی سے لے کر یو پی تا چناوی سرگرمی تیز رہی دلی میں آج پنجاب چناو کو لے کر پور موکی منتری کیپٹن امرندر سنگھ کی پارٹی پنجاب لوگ کانگریس اور بیجے پی کے بیچ گٹ بندن پر سہمتی بن گئی آج دلی میں بیجے پی کے پنجاب پرباری گجیندر شیخ آوت کے آواز پر کیپٹن امرندر پہنچے یہی پر دونوں پارٹیوں کی بیچ چناو کو لے کر باتچیت فائنل ہوئی اور پھر دونوں ہی پارٹیوں نے گٹ بندن کا اپچار اک اعلان کیا حالانکہ کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا کہ سیٹ شیئرنگ کو لے کر فیصل آباد میں کیا جائے گا لیکن یہ تاہی ہے کہ پنجاب چناو میں اس گٹ بندن کی جیت پکی ہے یہ کیپٹن صاحب کا کہنا تھا آج ہماری ساتھ بھی بارتہ کے بات میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایتا ہے کہ ہم ساتھ مل کر کے چناو لڑیں گے ہم ساتھ مل کر کے چناو لڑ رہے ہیں ہم بالکل تیاری میں ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ ہم جیتیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کوئیسٹن ہے جیسے انہوں نے کہا ہم نے سیٹ ٹو سیٹ بیسز ہم دیکھیں گے وینیبیلیٹی ہمارا کرائٹیریا ہے ادھر یوپی میں آج بی جے پی اور سماجہادی پارٹی نے رہ لیا کی لکھنو میں گریہ منتری امید شاہ نے بی جے پی نشاد پارٹی کے سینکت صفحہ کو سمبودت کیا اور دعویٰ کیا کہ دوہزار بائیس میں تین سو پلس سیٹوں کے ساتھ بی جے پی اور انڈیے کی سرکار بننے جا رہی ہے میترو آج اس میدان میں میں جو ریلی دیکھ رہا ہوں جو سبھا دیکھ رہا ہوں دونیا بھر کا میڈیا یہاں پر ہے وہ سبھی بھی دیکھ لے یہ پردیش بھر سے جو نشاد امڑ کر آئے ہیں وہ بتاتا ہے کہ دوہزار بائیس میں تین سو پار سے بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیے کی سرکار بننے جا رہی ہے لگناو کی ریلی میں نشاد سماج کی بھیڑ سے بی جے بی کے چانک کے کہے جانے والے امید شاہ کا آدمشواس اور مضبوط ہوا تین سو پلس سیر کے دعوے کے ساتھ ہی سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی پر جم کر نشانہ سادھا جس پردیش میں مافیا اور گنڈوں کا راج ہوتا ہے وہ پردیش میں گریب کا وکاس کبھی نہیں ہوتا ہے گریب کا وکاس تبھی ہوتا ہے جب کانون کا راج ہو اور اس سپا بسپا کی بوا بھتیجے کی سرکاریں مافیاوں کا سندکشن کرتی تھی یوگی آدیتنات کے نیترط میں سارے مافیا اتر پردیش چھوڑ کر پلائے ان کر گئے اب آپ کو سرکار بنااؤں ادھکار پاؤ ریلی کی انسائٹ سٹو بھی بتاتے ہیں اور بی جے پی کے بڑھتے آدمشواس کی وجہ بھی ہے دراصل اتر پردیش خاص کار پوروانچل میں نشان سماج کا اچھا کاسا بوٹ بینک ہے پورے یوپی میں نشان سماج کی آبادی 18 فیصدی ہے قریب 160 ویدان سماج سیٹوں پر ان کا اثر بتا جاتا ہے ان میں سے 60 ویدان سماج سیٹوں پر قریب 1-1 لاکھ تک ووٹر ہیں مطلب 60 ویدان سماج سیٹوں پر نشان متداتا پربھاوی بھومی کامے ہیں لہٰذا بی جے پی کا آدمشواس بھڑنا لازمی ہیں دوسری اور سماجوادی پارٹی کے مخیہ اخلیش یادب آج کانگریس کے گڑھ کہے جانے والے رائے بریلی میں سماجوادی وجہرت لے کر پہنچے لیکن نشانے پر انہوں نے بی جے پی اور سی ایم یوگی کو لیا اخلیش نے کہا بی جے پی کے سرکار میں صرف تین چیزے دی ہیں دکت زلط اور قلط پانچ سال کے کارکال میں عام جنتہ کو بھارتی جنتہ پارٹی نے دکت دی ہے اتنی دکت اتنی پریشانی کسی سرکار میں جنتہ کو نہیں ہوئی ہوگی جتنی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں دکت قلط اور جلط کا سامنا کرنا پڑا ہے رائے بریلی کی ریلی میں اخلیش نے یوگی سرکار پر مہنگائی اور بیروزگاری کو لے کر بھی نشانہ سادھا وہیں ٹی وی نائن بھارت ورش کے خاص باتچیت میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ سماجوادی پارٹی رائے بریلی میں سو فیصدی سیٹے جیتے گی کانگریس کے گڑ میں آج آپ ہیں سماجوادی ارد کانگریس کے گڑ میں ہے کچھ اثر دیکھتے ہیں آپ اسی گڑ میں پشلی بار بیدھان سبا جنوامے دو ہزار بارے میں سب سے زیادہ سماجوادی پارٹی کی سیٹیں تھیں آنے والے سمیں میں جس طرح کا بدلہ دکھائی دے رہا ہے ست پر ست سیٹیں سماجوادی پارٹی کے بخش میں آئیں گے اب میرا سوال یہ ہے کہ آج جب آپ یہاں پر رتے ارد رکال رہے ہیں امیش شاہ نے بڑا ہی زبردست وہاں پر حملہ کیا ہے زبردست حملہ بی جے پی کے اور اسے سے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے شروعات یہاں سے کی بوہا بھتیجے کی سرگار میں مافیاوں کا راج ہوتا تھا اب یوگی جی ہیں تو مافیا کہیں دور دور تا دکھتے نہیں ہیں تو بوہا تو بہتی ہے لیکن بھتیجہ آپ کیلئے انہوں نے کہا یاد کرنا چاہی اور دیش کی جنتہ یہ نہیں بھولی ہے کہ جلیاں والے باغ میں ایک بار سامنے سنگریزوں نے گولی شلائی تھی اور ابھی لکھیمپور میں کسانوں کے اوپر جو اپنے حق اور سمان کے لئے لڑ رہے تھے ان پر پیچھے سے جیپ چڑھا دی اور کسانگوں کو کچل کر کے مار دیا سوال یہ ہے کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹھی کسانوں کو نیائے دے گی دلوائے گی کے نہیں جانچ میں جن پر آروپ ہے گریہ راج منطری ان کو بھارتی جنتہ پارٹھی برخاص کرے گی کے نہیں کرے گی پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر